اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویگو ٹیل آئی دو سو اکاون جو مارڈل ہے آئی دو سو اکاون اس کی اگر چارجنگ خراب ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چارجنگ لگائی ہویا پھر بھی موبائل شارٹ ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چارجنگ نہیں مل پا رہی جس وجہ سے موبائل بند ہو گیا ہے اگر اس کو چارجنگ مل پا رہی ہوتی تو پھر اس نے شارٹ ڈاؤن کا آپشن نہیں دینا تھا اور نہ ہی بند ہونا تھا تو دوستو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ چارجنگ تو مل پا رہی ہوتی ہے لیکن چارجنگ سیو نہیں ہو رہی ہوتی اس صورت میں بھی موبائل شارٹ ڈاؤن ہو کے بند ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے موبائل کو اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے تو آپ نے اتیاد سے اس میں سے پہلے سیم اور میموری کارڈ جو ہے وہ بھی نکال لینے ہیں اس کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے اور دوستو LCD کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ LCD جو ہے وہ کافی نازک چیز ہوتی ہے تو وہ ڈیمج نہ ہو جائے تو دوستو ابھی اس کا مجھے چارجنگ کا جیک جو ہے وہ خراب لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمپر وائر لگی ہوئی ہے جو ڈائیوڈ یعنی کہ جو زینر ہوتا ہے اس کے ساتھ آگے جا کے تو پلس پوائنٹ کے ساتھ یہ چل رہا ہے تو دوستو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے زینر ڈائیوڈ کا کہ اگر آپ کا موبائل چارجنگ شو کر رہا ہے اور چارجنگ سیو نہیں کر رہا تو پھر اس صورت میں یہ زینر ڈائیوڈ پانچ وولٹ کا لگایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے موبائل کو ہمارے موبائل کی بیٹری کو پانچ وولٹ کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے تو دوستو یہ زینر جو پانچ وولٹ کا ہوتا ہے یہ اس صورت میں لگایا جاتا ہے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری فول نہ ہو رہی ہو تو اب دوستو میں کیا کروں گا اس موبائل کو اس کا جو چارجنگ جیک ہے اس کو پہلے میں اتار لوں گا تو اتار کے دوسرا چارجنگ جیک لگا کے چیک کروں گا اگر تو اس پر ورک کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتا تو پھر اس کا ایک دوسرا سلیوشن میں آپ کو بتاؤں گا اگر دوستو ورک کر گیا اس کی اوپر تو پھر میں آپ کو دوسرا سلیوشن نہیں بتاؤں گا وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے تو دوستو ابھی موبائل کا میں صرف چارجنگ جیک تبدیل کر لیتا ہوں دوستو آپ نے ایک اور سے دیکھنا ہے کہ چارجنگ جگ تبدیل کس طرح ہوتا ہے تو اس چارجنگ جگ جب تک تبدیل ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ساتھ جو گھنٹی کا نشان بن جاتا ہے سبسکرائب کے بعد وہ آپ نے ضرور دبانا ہے دوستو کچھ دوست جو ہیں وہ سبسکرائب کر لیتے ہیں لیکن بیل کا آئیکن نہیں دباتے جس وجہ سے ہماری جو نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو ہوتی ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتی تو وہ پھر ہماری نئی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے اور نئے ٹرکس حاصل نہیں کر سکتے تو ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے موبائل جو ہے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا ہے اور اب میں نے اس کو نیچے سے ہیٹ دے دینی ہے ہیٹ گن کی مدد سے ہیٹ دے کے تو چارجنگ کا جو جیک ہے اس کو آرام سے اتار لینا ہے ساتھ میں تھوڑی سی پیسٹ بھی لگانی ہے دوستو پیسٹ اس لیے لگانی ہے تاکہ جو چارجنگ جیک ہے وہ ٹوٹے نہ اس کے جو سائیڈ پہ بیس ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پکا ہوا ہوتا ہے وہ جگہ ٹوٹے نہ اور دوستو یاد رہیں کہ جب آپ نے گرم کرنا ہے ایک تو زیادہ گرم نہیں کرنا تاکہ بورڈ خراب نہ ہو اور دوسرا آپ نے زور سے نہیں اس کو اتارنا کچھ دوست جو ہیں وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں جیک اتارنے کے لیے جس کی وجہ سے چارجنگ کے جو نیچے بیس ہوتی ہے جو اس کا پکا کرنے والا پوائنٹ ہوتا ہے چار پوائنٹ ہوتے ہیں کسی کے چھے ہوتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کی بنا پہ پھر وہ لگا نہیں سکتے جیک اگر لگاتے بھی ہیں تو بعد میں جلدی ہی ٹوٹ جاتا ہے پین چارجنگ جو پن ہوتی ہے اس کے ساتھ بیس بھی باہر آ جاتی ہے تو دوستو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ چارجنگ کی جو بیس ہے وہ بڑے آرام سے بورڈ کے اوپر سے اتر جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے بورڈ سے اتار لیا ہے اب اس کی جو نیچے بیس ہوتی ہے ان کو میں کابیے کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سوڑنگ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ان کے جو چونچے نکلی ہوئی ہیں ان کے جو نکر بن جاتی ہے نا اس کو میں تھوڑا سا ملائم کر لوں تاکہ جو دوسرا جیک ہو وہ میں جب لگاؤں تو یہ جو اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ جڑیں تو ابھی دوستو آپ نے چارجنگ جیک تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اتارا ہے ابھی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چارجنگ جیک لگانا کس طرح ہے تو دوستو ویڈیو کو پوز نہیں کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی یہ میں نے جمپر رینگ جو وائر ہے یہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہے اور اس کی اوپر اب چارجنگ کا جیک لگے گا تو دوستو اب میں چارجنگ جیک ایک نیا لے لیتا ہوں اور اس کو کس طرح لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو اب بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک نیا چارجنگ جیک ہے جس کے آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہوں گے سنیری کلر کے اگر نیا نہ ہو تو یہ سنیری نہیں ہوتے یہ سولڈنگ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو دوستو آپ نے بھی ایک عدد چارجنگ جیک جو آپ چینج کر رہے ہیں وہ والا جیک اسی ٹائپ کا ہونا چاہیے دوستو اگر آپ کا جو چارجنگ جیک ہے وہ اس ٹائپ کا نہیں ہوگا ٹائپ مطلب جیسا جیک پہلے لگا ہوئے ویسا ہی آپ نے دوسرا لگانا ہے اگر آپ اس میں سے چینجنگ کریں گے تو اس کے جو یہ بیس والے پوائنٹ ہوتے ہیں یہ جن کو میں نے پہلے سب سے سولڈ کیا ہے یہ والی جو اس کے کونے ہوتے ہیں نکر ہوتی ہے جہاں پہ یہ پکا ہو کے لگتا ہے جس کی بنا پہ آپ زور لگا کے پن اس کے اندر گساتے ہیں تو پھر یہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اگر آپ کی اس سے ڈس بیلنس ہو جائے گی تو پھر یہ پکا نہیں ہو پائے گا اور جلدی ہی ٹوٹ جائے گا تو دوستو یاد رہے کہ جیسا جیک آپ اتار رہے ہیں ویسا سیم جیک اس کے اوپر لگائیں گے تو وہ کافی عرصہ تک چلے گا وہ چاہے دو نمبر بھی ہو تب بھی کم از کم پانچ سے چھ مہینے ضرور چل جائے گا اگر اریجنل جیک لگا رہے ہیں پھر تو سال دو سال وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اندر چارجنگ کس طرح پن لگا رہا ہے چارجنگ لگانے والا تو دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیپ ایڈ والے موبائل کو چارجنگ جیک لگانے والا تو اس میں اریجنل اور نہ اریجنل کی کوئی اتنی بڑی وجوہات نہیں ہوتی اس میں نارمل جیک بھی چل جاتا ہے کیونکہ اس کو کھولنا آسان ہے بار بار اگر چین کرنا بھی پڑے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ جیک اچھے سے اچھا لگائیں تاکہ کسٹمر پریشان نہ ہو تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ جیک مکمل طور پر میں نے سولڈ کر دیا ہے اب چارجنگ جیک کس طرح لگانا ہے سب سے پہلے پیسٹ لگا کے تو اس کے بعد اس کو گرم کرتے رہنا ہے گرم کرتے رہنا ہے جب بورڈ جو ہے وہ گرم ہو جائے جب آپ کو محسوس ہو کہ اب جیک اوپر رکھ دینا چاہیے یعنی کہ جو اس کے اوپر سولڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ گرم ہو جائے تو آپ نے جیک بڑے پیار سے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی سولڈنگ وائر سے سولڈنگ بھی کرنی ہے وہ بھی آپ نے ہیٹ گن کی مدد سے کرنی ہے کاویے کی مدد سے نہیں کرنی دوستو اگر کاویے سے کریں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی اوپر تھوڑی سی نیچے تھوڑی سی سائڈ پہ اور زیادہ اگر آپ پوائنٹوں پہ کریں گے تو پھر آپ کی پوائنٹ جڑنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہیٹ گن کا استعمال کیا اور دوستو یہ تھوڑا سا آپ کو پہلی یا دوسری دفعہ کرنا مشکل لگے گا لیکن بعد میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اور اس سے بہت پکا جیک لگتا ہے اور ٹانکے بھی آپس میں نہیں جڑتے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے چارجنگ جیک لگا دی ہے چوڑے مو والے جو ٹیوزر ہے اس کے ذریعے دبا دی ہے جب یہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے یعنی کہ تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے جیسے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے تو دوستو اب ہمارا جیک لگ چکا ہے اب بھی میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ ہم نے چارجنگ جیک جو لگایا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا ابھی تک صحیح نہیں ہے تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو ایک دوسری ویڈیو بھی بتا دوں گا جس میں چارجنگ جیک کا مکمل طریقہ جو ہے جو اس میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چارجنگ جیک سمپل سا لگایا ہے اگر یہاں پہ نیچے پوائنٹ نہ ہو تو ان کو کس طرح آپ چارجنگ کا جیک لگا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو میں ایک ویڈیو بنا کے جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گا کہ آپ نے چارجنگ جیک کے ساتھ جمپر کس طرح کرنے ہیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چارجنگ جیک لگاتے ہیں کابیہ کے ساتھ اور اس کے بعد کابیہ کے ساتھ ہی جمپر وائر لگا کے تو وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ پوائنٹ آپس میں جوڑ جاتے ہیں تو پھر چارجنگ بھی نہیں ہو سکتی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چارجنگ کا نہیں مسئلہ چارجنگ آئیسی خراب ہے یا کہیں نہ کہیں سے کوئی سرکٹ شارٹ ہوا ہے جس وجہ سے چارجنگ نہیں ہو رہی حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ جمپرنگ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی دوستو میں نے بیٹری اس کے پیچھے لگا دی ہے اور یہ میں چارجنگ پین بھی آپ کو لگا کے چک کروا دیتا ہوں یہ سولڈنگ تھوڑی سی اس کے اندر چلی گئی ہے تو میں یہ بھی نکال لیتا ہوں سولڈنگ کیونکہ ہم نے اوپر سے تھوڑی سی زیادہ کر دی تھی تو وہ والی سولڈنگ تھوڑی سی اس کے اندر چلی گئی ہے ابھی دوستو میں نے بیٹری اس پہ لگائی ہے تو یہ میں نے چارجنگ بھی لگا دی آپ دیکھتے ہیں یہ چارج کر رہا ہے جی تو دوستو ابھی آپ کے سامنے موبائل جو ہے مکمل طور پر چارج کر رہا ہے بلکل بیٹری ٹھیک اس کی چارجنگ ہو رہی ہے اور زینر ڈائیوڈ جو ہے وہ پانچ وولٹ کا لگا ہوا ہے تو وہ تو چارجنگ اس کو رکنے نہیں دے گا اگر اس کا آئیسی خراب ہو بھی گیا تب بھی چارجنگ اس کی بیٹری فل ہوتی رہے گی اور یہ چارجنگ شو کرے یا نہ کرے بیٹری فل ہو جائے گی کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی زینر لگا ہوا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے جیسے موبائل کو اوپن کیا تھا ویسے ہی بند کر دینا ہے اور کچھ موبائلز کی کی پیڈ کے یہ جو پتے ہوتے ہیں جن کی اوپر بٹن بنے ہوتے ہیں یہ بہت مسئلے آتے ہیں لوگوں کے پاس کی پیڈ کا جو بٹن ہے فلان والا نہیں کام کر رہا کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلان ہمارا کی پیڈ کا نہیں کام کر رہا تو دوستو یہ مکمل آپ نے کس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے اس ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی آپ وہ والی ویڈیو دیکھ کے اپنا کی پیڈ جو ہے وہ اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر کوئی کی پیڈ میں آپ کے مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی بٹن نہیں کام کر رہا تو دوستو آپ وہ ویڈیو جو ہے ڈسکرپشن سے لنک لے لیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کی پیڈ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے تو دوستو ابھی اس کی اوپر میں نے کیسنگ لگا دینی ہے کیسنگ بھی لگاتے ہوئے آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے دوستو اگر آپ صفائی نہیں کریں گے تو کسٹمر کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کو لیکن اگر آپ صفائی کریں گے تو وہ بہت خوش ہو جائے گا کہ میں نے موبائل کھلوایا تھا اور بہت صفائی کے ساتھ اس نے فٹنگ کی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ بار بار آئے گا اور موبائل ٹھیک کروالے گا تو دوستو صفائی تو آپ کو پتہ ہے وہ حد ایمان بھی ہے اور سنت بھی ہے اگر آپ صفائی سے کام کریں گے تو آپ کے کسٹمر آپ کو پسند کریں گے اور بار بار آپ سے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ آپ سے بار بار آکے کروائیں گے دوستو تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک زور کیجئے اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات ملتے ہیں